نئے دور کے نئے تخاظوں کو سمجھئے آپ میدان میں جمع رہیں گے اور آگے بڑھیں گے ضرورت کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا پہلا کام دیکھئے پہلے لوگ ادھر سے ادھر جب سفر کرتے تھے تانگے رہتے تھے گھوڑا گاڑی رہتی تھی بیل گاڑی رہتی تھی ریگستانوں کا جہاز اونٹ رہتا تھا اونٹ سے سفر کرتے تھے پالکی کا دور تھا دلہنے یہاں سے وہاں جانا چاہتی تو پالکی میں لے جائے جاتا تھا کچھ لوگوں نے سوچا سفر کے ان اسباب کو آلات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو پھر پیوں کا ایجاد ہوا انجن بنائے گئے روڈ کا تصور آیا گاڑیاں زمین پر فراتے بھرنے لگی ضرورت پوری ہوتی گئی مگر کچھ کاروباری لوگوں نے اس میں بہتری پیدا کر دی بہترین سواریاں اے سی کی گاڑیاں ٹرینیں بن گئی ہوائی جہاز بن گئے زمین پر رینگتے ہوئے سفر کرنے والے ہواوں میں اڑنے لگ گئے بہتر طریقے سے ضرورت کو پورا کرنے کا تصور پیدا ہوا نتیجہ یہ ہوا کاروباری لوگ عرب پتی بن گئے اور دنیا ان کی کشٹمر بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کو بہتر طریقے سے پورا کرنے والی قوم آگے بڑھتی جاتی ہے دوسری مثال مسائل کا حل تلاش کرنا سیکھی عذر پیش کرنا کامیابی نہیں ہے حل پیش کرنا کامیابی ہے سڑک کے کرانے لگے ہوئے درختوں کے سائے میں امتے ہوئے ڈریور سفر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یاد ہوں گے لیکن کسی نے اس کی ضرورت محسوس کیا کہ کوئی ایسا بزنس شروع کیا جائے جس سے سفر کے خطرات کم ہو جائیں چنانچہ ایک ہی ٹیکسی ڈیور ادھر سے ادھر سفر کرتے کرتے تھکن اونگ نین اس میں خطرات کا بڑھ جانا اپنی ذاتی سواری نہ ہونا اور پبلک ٹراولز میں سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا چوری گھما گھمی ایک دوسرے کے بدن سے ٹیچ ہونا ان سب مشکلات کا حل نکالنے کے لئے کچھ ذہنوں نے دماغوں نے اپنا دماغ صرف کیا دنیا ایک ٹیکسی کے تصور میں عجود میں آگئی اور لیکزری گاڑیاں ذاتی گاڑیوں کی طرح استعمال ہونے لگی یوں اولہ اوبر دنیا میں عجود میں آیا کہ اس کی اپنی گاڑی نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا کے ہزاروں اونرس اس کے کسٹمر بن گئے اور دنیا کے ان پبلک ٹراولز کے جھمیلوں سے بچنے کے لئے لیکزری گاڑیوں میں بھی سفر کرنے والا ایک عام انسان اپنا شوق پورا کرنے لگا تو نتیجہ یہ ہوا ایڈیا دینے والی دنیا کے یہ ذہین لوگ عرب پتی بن گئے اور دنیا کے سارے مسافر ان کے گاہک بن گئے تو معلوم ہوا حل پیش کر دینا مشکلات کا انسان کو کامیاب انسان بنا دیتا ہے سہولت پیش کر دینا سیکھئے تیسری چیز گھر سے دور رہنے والے طلبہ اسٹوڈنس گھر سے دور رہنے والے ملازم ہوتلوں کی غزہ اور کھانے سے تنگ آگئے تو انہیں گھر کے غزہ کی ضرورت تھی تو پھر گھر میں کھانا بنانے والی عورتوں کو یہ دماغ دیا گیا کہ دو چار لوگوں کا ٹیفن زائد بنا لیں دو چار لوگوں کا سالن زائد بنا لیں اپنے ہسٹل کے بازو رہنے والے نوجوانوں کو اپنے گھر کا سالن بیچیں اپنے گھر کا کھانا بیچیں تو یہ ہوتے ہوئے دنیا نے پروفیشنل انداز اپنا لیا سرویس کو پرموٹ کیا گیا سہولت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں سے دور رہنے والے ملازم اور سٹیورنس کسٹمر بن گئے اور گھروں میں رہنے والی خواتین گھر میں ہوتے ہوئے وہ بزنس مین بن گئی اپنے گھر کا سالن اپنے گھر کا کھانا بیچ کر گھر چلانے کا سارا انتظام کر لی اور سامنے والے کو گھر کا کھانا بھی مل گیا ایسے ہی بزنس میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے آگے بڑھنے کی شکلیں نیاپن اپنانا وقت کی نزاکت کو محسوس کرنا نئی پلاننگ پر نئے سرے سے عمل پیرا ہونا یہ بہت ضروری ہے نئے بزنس مارڈل نئی سوچ سے جنم لیتے ہیں زیادہ دور نہیں خریب میں آپ سوچ لیں گلی گلی موچی بیٹھا رہتا تھا توٹا ہوا چپل سیتا تھا بلکہ اس کے پاس سے سیئے ہوئے چپل لوگ خرید کر پہنتے تھے اور گاڑیوں کے ٹیر سے وہ چپل بنا کر بیستے تھے انہی کی چپلوں کو خرید کر لوگ سالوں چلاتے تھے وقت آیا لوگوں نے سوچا کہ نئے برینڈس ہونا چاہیے بھاری چپل بھاری ڈیزائن خوشنما منظر والے جوتے چپل بنانا چاہیے سڑکوں پر سڑکوں کے کنارے گلیوں کے کنارے موچی کے چپل پہننے والے دماغ لگا کر برینڈس وجود میں آئے ٹاٹا بنا اور دوسرے باٹا کا چپل بنا دوسرے پوما کا چپل بنا مختلف کمپنیاں وجود میں آئی ضرورت چپل کی سبکو تھی لیکن سڑک کے کنارے سے اٹھ کر کمپنیاں جب بنی برینڈس جب بنے اب حال یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے جب فیصلہ لیا اب دنیا کی کسی گلی میں کوئی موچی نظر آنا مشکل ہے اور برینڈس سوچنے والے دنیا پر چھا گئے اور وہی ایک شان کہلائی جانے لگی کہ کون کون سی کمپنی کا جوتا اور چپل پہنتا ہے سوچیں سوچ سے انسان آگے بڑھتا ہے سوچ نئے کاموں کو وجود دیتی ہے پہلے فوٹو گرافروں کی دکانیں بہت زیادہ تھی کہیں شادی میں کہیں دوسرے فینشنوں میں فوٹو گرافر ویڈیو نکالنے کے لئے ویڈیو گرافر ان کا بہت زیادہ چرچہ رہتا تھا ہر تقریب میں یہی لوگ نظر آتے تھے دلہن کو دلہے سے زیادہ فوٹو گرافر پہلے دیکھتا تھا اور زیادہ دیکھتا تھا اس کی جگہ پر اسمارٹ فون آگیا کیامروں نے وہ ضرورت پوری کر دی جو فوٹو گرافر کرتا تھا پہلے گھروں میں چراخ جلتے تھے دیا سلائی سلائی جو ماچس کی تلی جو کام کرتی تھی لیٹر نے وہ کام کر دیا لالٹین جو کام کرتی تھی ٹارس لیٹ نے وہ کام کر دیا اور لوگ جہاں ریسٹورنٹ ہوتل ریسٹورنٹ میں بدل گئے سرائے گیسٹ ہاؤز میں بدل گئے لوگ جہاں کسی جھوپڑ پٹی میں کسی سڑک کے کنارے بنائے گئے سرائے میں رات گزارنے کے بجائے فیشتار ہوتلوں میں رات گزارنے لگے بھوکے رہنے کے بجائے شاندار ہوتلوں میں کھانے لگے سوچ بدلی تو لالٹین کی جگہ لیٹ نے لے لی ماچس کی تلی کی جگہ دیا سلائی کی جگہ لیٹر نے لے لی اور سرائے کی جگہ ہوتل ریسٹورنٹ نے لے لی اور لوگ پیسہ دے کر بھاری بھاری ہوتلوں میں زندگی گزارنے والے بن گئے تو دنیا بزنس کے میدان میں سوچ سے کام کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے آگے بڑھنے لگے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کاروبار بدل رہا ہے بہت کچھ بدل چکا ہے اور بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے پہلے لوگ کاغذ اور خلم لے کر ریجسٹر کالے کیا کرتے تھے اب سافٹ ویر آ گئے رنگ روب بدل گئے پرانے بزنس یا تو نئے قالب میں ڈھل گئے یا بلکل ختم ہو چکے تو اب جو بھی کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ جہاں سارے لوگ چل رہے ہیں انہی کے پیچھے چلنے کے ایک نیا رخ سوچیں ایک نیا کام سوچیں آج دنیا میں وہی تاجر کامیاب ہو رہا ہے جو کچھ نیا سوچتا ہے چنانچہ جو لوگ نیا کرنا سوچتے ہیں تو انہیں ان کا مستقبل بھی محفوظ ہے ان کی نسل بھی محفوظ ہے ان کی معیشت بھی محفوظ ہے اگر بدخسمتی سے پرانے انداز کے کاروبار سے ہی جڑے رہے تو آپ سوچیں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں آج سے بیس سال کے بعد آپ کہاں کھڑے رہیں گے آپ جس انداز سے آپ کاروبار کر رہے ہیں آج سے بیس سال کے بعد آپ کیسے ہوں گے دنیا جس رفتار سے بدلتی جا رہی ہے جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے مسلمان کو بھی اپنے کاروبار میں اسی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے اس کے لئے سوچ بنیادی بات ہے جس کا ایڈیا نیا ہوگا اس کا آنے والا دن بھی نیا ہوگا اس کی ترقی کی منزلیں بھی نہیں ہوں گی